کیا وجہ ہے کہ ہم عیدی ملاد النبی نہیں مناتے ہیں لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں آپ کی ذاتے والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالتر ہے اور حضرت صحابہ اکرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نشاور کر سکتے تھے انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعب کہلاتا ہے من اخدث فی امرینا حادا وہ رد تو وہ بدعب بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے عید ملاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے مذہبی عید کے طور پر عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور وہ مذہبی تقریب ہے اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سوائے کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعب اس لئے ہمارے اکابر علماء اکرام نے اس بنانے کا احتمام نہیں کیا جہاں تک یہ چودہ آگست کا تعلق ہے چودہ آگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے یہ کوئی دینی استعمال نہیں ہے یہ دینی تقریب نہیں ہے بلکہ یہ ملکی تقریب ہے اور ملک کی آزادی کے طور پر اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بناتا اس کو مذہب کا جل سمجھ کر نہیں بناتا بلکہ ایک ملکی تقریب ہے ایک ملک کے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں آتا فرمایا اور ایسا ہے ملک آتا فرمایا جس کی تفصیل مولانا عزیز الرحمن صاحب نے بیان کی ہے تو وہ ہم ایک ملک کی تقریب کے طور پر بناتے ہیں بدعا اس وقت بنتی ہے کوئی چیز جو شریعت میں نہ ہو اور شریعت کا حصہ اس کو بنا دیا جائے لیکن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں یہ کوئی دین کا کوئی دینی تقریب نہیں دینی عید نہیں دینی مذہب نہیں دین کا کوئی مذہبی حصہ نہیں لہذا یہ ایک ملکی تقریب ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کوئی کسی اپنے گھر کی تعمیر ہوئی اور اس تعمیر کے اوپر کوئی اجتماع کرے کوئی دعوت کرے تو یہ کوئی مذہب کی تقریب نہیں ہے کوئی دین کی تقریب نہیں ہے اسی طریقے سے ہم یومِ آزادی پاکستان کا اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و گرم سے یہ نعمت ہمیں آتا فرمائی تھی اور ملکی تقریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے